اور ہندوستان میں پاکستان کے وزیر اعلیٰ کے اکتبال کی تیاریاں چل رہی ہیں تو موڈی کے شبت سماروں میں شامل ہونے کے لیے پاک پی ایم نواز شریف کل دوپہر دلی پہنچنے والے ہیں دوسری اور سرحد پر پاکستانی سیما سے لگے علاقے میں آتنکی اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں جمہو کشمیر کے انتناک میں اس سمیت سرکشابلوں کی آتنکیوں سے مٹھ بھیڑ چل رہی ہے یہ مٹھ بھیڑ اروانی میں سرکشابلوں اور آتنکیوں کے بیچ ہو رہی ہے تو ایک طرف جہاں پاکستان کے پردھان منطری نواز شریف ہندوستان آنے کی تیاری میں ہیں کل ان کے سواگت کی تیاری بھی ہندوستان میں کی جا رہی ہے تو دوسری طرف آتنکی حملے کو دیکھتے ہوئے تمام طرح کی سرکشا بھی کی گئی ہیں لیکن یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ جمہو کشمیر کے انتناک میں سرکشابلوں کی آتنکیوں سے مٹھ بھیڑ چل رہی ہے ہمارے سمدھات آصف صحاب ہمارے صاحب جڑ گئے ہیں آصف کیا جانکاری مل رہی ہے کتنی بڑی تعداد میں یہ آتنکی ہیں اور کب سے یہ مٹھ بیٹ جاری ہے دیکھیں دکھنی کشمیر کے انتناک جلے کا آرونی علاقہ ہے گاؤں ہیں اور یہاں پہ جو ہے پچھلے دو دنوں سے لگاتار پولیس اور سرکشابلوں کو سوچنا مل رہی تھی کہ گاؤں میں جو ہے ملیٹیٹ کہیں گھوم رہے ہیں اسی سوچنا کے آدھار پر جو ہے پولیس اور جو سینہ اور انیس رکشابل ہیں انہوں نے پوری علاقے کو آج صبح ہی گیرے میں لے لیا اور تلاشی کے دوران ایک سرپنچ کے گھر میں پتا چلا کہ دو ملیٹنٹ چھپے ہوئے ہیں اور جہاں پے پھر فورسز نے ان ملیٹنٹوں کو وہاں پہ آتم سمرپن کرنے کے لیے کہا لیکن جواب میں انہوں نے گولیا چلائے اور ابھی اس سمیں جو ہے وہاں سرپنچ کے گھر میں دو ملیٹنٹ موجود ہیں جن کے ساتھ فورسز اور پولیس اور سینہ کی مڈبیڑ اب جاری ہے چلی نظر بنا کر رکھئے تو بتا دیں درشکوں کو جمہ کشمیر کے انہتناک علاقے میں سرکشابلوں کی آتنکیوں سے مڈبیڑ چل رہی ہے اور لگ بھاگ کئی گھنٹوں سے یہ مڈبیڑ جاری ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سینہ کے جوانوں نے ان آتنکیوں سے ہاتھ سمرپن کے لیے کہا ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا لیکن فائرنگ ہوئی اور اس کے بعد جوابی کاروائی اور اب مڈبیڑ جاری ہے سرکشابلوں کی آتنکیوں سے لگاتا اور مڈبیڑ جاری ہے ایک طرف آپ کو بتا دیں کہ جہاں دیش میں پردان منطری شپت گرینڈ سمرو کے لیے پاکستان کی پردان منطری نواز شریف آنے والے ہیں تو دوسری طرف آتنکی باز نہیں آ رہے ہیں جمہ کشمیر میں ایک بار پھر سے آتنکیوں کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے سرکشابلوں کا اور مڈبیڑ جاری ہے سرکشابلوں نے آتنکیوں کو گھیڑ لیا ہے دونوں طرف سے گولی باری جاری ہے لیکن آتنکوادی مارنے کو تیار نہیں ہیں اور جوابی حملے میں اب تک کسی کے مارے جانے کی کوئی خبر تو نہیں آئی ہے لیکن بتا یہ جا رہا ہے کہ ابھی بھی یہ مڈبیڑ جاری ہے اور دونوں طرف سے گولی باری ہو رہی ہے تو ایک طرف جہاں پاکستان کے پردھار منتری نواز شریف کل ہندوستان پہنچیں گے بتایا جارہا ہے کہ بارے بجے وہ ہندوستان پہنچیں گے اور شام کو چھے بجے جب نریندر موڈی شبت گرہن کریں گے اس وقت کباروں میں شامل ہوں گے تو دوسری طرف یہ تصریف دیکھیں آتنکوادیوں کا یہ ناپاک منصوبہ اور آتنکوادی باز آنے کو تیار نہیں ہیں